آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈگری کلیرنس کے بارے میں اے ٹو زی گائیڈ کرنے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ جس میں آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ اپنی جو ہے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر سکتے ہو اس میں آپ نے چلان کہاں سے بھرنا ہے جنریٹ کہاں سے کرنا ہے کون کون سے چلان بھرنے ہیں کہاں کہاں سے سائن کروانے ہیں پہلے کہاں جانا چاہیے تو یہ سارا کچھ ایک ترتیب کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو موبائل یوزر کے لیے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو موبائل پر بڑھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو کمپلیٹ فل سکرین نظر آنے والی ہے کیونکہ موبائل یوزر زیادہ تھے اس لیے فون والوں کے لیے ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں اب یہ ویڈیو ریکوڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے کیونکہ مجھے کمپلیٹ پتا تھا کہ کہاں سے کیا کیا ہونے والا ہے پھر بھی میرے جو ہے پانچ دن لگے ہیں وہ اس طرح سے کہ اس سے اگلے دن منڈے کو جا کے میرا کمپلیٹ کام ہوا ہے تو اس طرح سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ ٹائم کو بچاتے ہوئے سارا کا سارا کام جو ہے گھر سے کر کے جاؤ اور وہاں جا کے آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک یہاں پر جو ہے کلیرنس فارم کو اپلائی کیسے کرنا ہے اور ڈانلوڈ کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایپ اوپن کرنی ہے آئی یو بی پورٹل کے نام سے ایپ ہے جو کہ میں نے ہی بنائی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نورملی نہیں ملیں گی تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد می آئی یو بھی سامنے ہوگا اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دے کے اس کو لوگن کر لینا ہے تو یہ لوگن ہو چکا لوگن کے بعد یہاں پہ سروے آئیں گے میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں آپ لوگ بھی کمپلیٹ کر لینا کہ کون کون سے ٹیچر نے کیسا پڑھا ہے وہ سارا اس میں پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ نے 3ڈوڑ پہ کلک کرنا ہے اور کلیرنس والی جگہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے اپلائی کلیرنس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کمنٹ میں لکھ دینا ہے ڈگری کمپلیٹ تو اس کے بعد سیو کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے ڈگری کے لیے جو ہے کلیرنس فارم کے لیے اپلائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے پینڈنگ میں آگیا ہے تو وہ یہاں پہ 48 گھنٹے ویٹ کرنے کا بولتا ہے تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اپنا پورٹل لوگ ان کرتے ہیں لوگ ان کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا سروے والا پیج اوپن ہو گیا آپ نے تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مائی کلیرنس میں جانا ہے تو یہ آگے ہمارے دو جگہ سے کلیرنس ویریفائی ہو چکی ہے اب ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کا بٹن بھی آ رہا ہے میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ہے کلیرنس والا فارم ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو میں اس پہ اب کلک کر کے اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیسا دیکھنے والا ہے تو یہ اس طرح سے دو پیج ہیں ایک کے اوپر ہمارے جو ہے سارے پیمٹ وغیرہ ہے دوسرے کے اوپر جو ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ہے کس کس سے سائن کروانے وہ یہاں پہ بوکس بنے ہوئے تو ان ان سے ہم نے سائن کروانے اس کے لیے اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے کسی کو بھی آپ شیئر کر لیں کسی بھی جگہ پہ تاکہ اس کا پرنٹ نکال سکے اس کا پرنٹ نکلوانا ہے آپ نے کہیں سے بھی تو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اپنی چیٹ کے اندر الومینائی نیٹورک پر ریجسٹر کیسے کرنا ہے سروے کیسے کرنی ہے اور پروفائل کمپلیٹ کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کروم کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے الومینائی افیر تو جیسے آپ ٹائپ کروگے اس کے بعد آپ کو پہلی پہلی ویب سائٹ مل جائے گی جس کے اوپر یہ لکھا ہوگا اس کو اوپن کرنا ہے یہ ویب سائٹ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اوپر لوگن کا بٹن ہے آپ نے وہاں کلک کر لینا ہے اور سامنے آپ کے ریجسٹر ناو پہ آجئے گا ریجسٹر ناو پہ کلک کرتا ہی آپ کے پاس یہ آپ کی ڈیٹیل پوچھے گا تو یہاں پہ بہت سارے دوستوں کو یہاں پہ ڈیٹیل بھرنی بھی نہیں آتی ہوتی تو اسی لیے یہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کہ کہاں پر کیا کیا ہم بھرنے والے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو میں کس جگہ پہ کیا کیا بھر رہا ہوں تو یہاں پہ نام آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹو بھرت کے بعد یہاں پہ ای میل ڈالنی ہے آپ نے ای میل ڈالنے کے بعد پاسورٹ ڈالنے ہیں اس کے بعد فون نمبر پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نائن ٹو سے سٹارٹ ہو تو آپ نے زیرو نہیں لکھنا یہاں پہ نائن ٹو سے ہی سٹارٹ کرنا ہے نہ ہی پلس ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جنڈر بتانا ہے میل فی میل سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے پوسٹل اڈریس لکھ دینا ہے میرے پاس پہلے سیو ہے میں کلک کرتا ہوں میرے پاس تھوڑی سی انفرمیشن جو ہے اس طرح سے ایڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے ڈگری کے بارے میں بتانا ہے کہ ریگولر ہیں اس کے بعد کون سی ہے میری یہاں پہ بی ایس ہے بی ایس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ڈگری ٹائٹل بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے ڈگری کون سی کی ہے تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ڈگری آئے گی آپ نے وہی سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے تھوڑا سا نام چینج کر کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد پروگرام بتانا ہے کہ آپ کا پروگرام کون سا تھا یہ دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ سے ریجسٹریشن نمبر پوچھ رہا ہے جو آپ کا رول نمبر ہوتا ہے آپ نے وہی اپنا کمپلیٹ جو ہے رول نمبر یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈگری کمپلیٹ کب کی تھی وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ اب آگے کیا کام کر رہے ہو تو یہاں پہ آنے امپلوئی پہ کلک کر کے دو چیک مارک ہیں وہاں پہ کلک کر کے آپ نے ریجسٹریشن کمپلیٹ کر دینی ہے یہاں پہ بٹن پہ کلک کرتی میرے پاس یہاں پہ اس طرح سے یہ اپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ای میل چیک کرو ویریفکیشن کے لئے ویریفکیشن لنک آیا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں اپنی ای میل کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنی جی میل کے اندر جی میل ایپ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس پہلا پہلا دیکھیں میسج آیا ہوا ہے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے ای میل اپنی ویریفائی کرنی ہے ویریفائی ای میل اڈریس پہ میں کلک کرتا ہوں دینا آپ کے جو بھی ڈگری کا ٹائٹل ہوگا اس کے بعد آپ نے کلاس بتانی ہے مورننگ میں تھے ایوننگ میں اس میں ایڈمیشن کب ہوا تھا فال میں یا سپرنگ میں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سٹارٹنگ ڈیٹ بتانی ہے کہ کس سال آپ نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا تو میرا یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی تھا تو میں یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو ڈگری اینڈ ڈیٹ کا بھی مل جائے گا یہ بھی آپ نے بتانے کہ آپ نے اینڈ کب کی ہے اس کے بعد یہاں پہ سروے ہے اب آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے اور اس کے مطابق جیسے آپ کو لگے آپ نے اس کو فیل کر دینا ہے تو میں جلدی سے اس کو فیل کر کے آپ کو نیکسٹ کیا کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ سروے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے سب میٹ کا بٹن ہے سب میٹ پہ کلک کرتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے فوٹو وغیرہ پوچھے گا تو ہم نے پروفائل پک اپلوڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس سمپل سی کوئی بھی پروفائل پک کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں اس کو تو یہاں پہ پروفائل پک اور کور جو ہے میں نے لگا لیا ہے آپ نہیں بھی لگاؤ گے تو وہ بھی چلے گا اس کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کے پاس 100% بس پروفائل لکھانا چاہیے وہ لکھا گیا ہمارا اتنا کام تھا جو ہم نے کمپلیٹ کر لیا چلان کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اون لائن پے کیسے کرنا اور ویریفائی کیسے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنی اپ اوپن کر لینا ہے آئی ایو بھی پورٹل والی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے ای پورٹل پہ اس بار ای پورٹل کا آپ کو آئی ڈی کا نمبر اور وہ پتہ ہونا چاہیے مجھے یہاں پہ پتہ ہے میں نے انٹر کر کے اس کو اوپن کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آجے گا جنریٹ اون لائن چلان وہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے اب چلان جنریٹ کرنے ہے کون کون سا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کر لیتے ڈگری کلیرنس کے لئے تو یہاں پہ میں جیسے ڈگری لکھتا ہوں تو ہمارے پاس نیچے جو ہے اس کے مطابق آ جاتے ہیں تو میرا یہاں پہ یہ والا ہے ڈگری فی بی فور تو یہی آپ نے جو نام اوپر ہے یہی آپ نے ریمارکس میں لکھ دینا ہے آپ نے کچھ اور نہیں لکھ رہا ہے میں نے یہاں پہ غلط انٹر کیا ہوا ہے اس کے بعد جنریٹ چلان پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا نیچے ایک چلان جنریٹ ہو گیا ہے اسی طرح باقی جو دو اور چلان ہیں وہ جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دوسرا جو چلان ہم جنریٹ کریں گے وہ الومینائی والا کر لیتے ہیں الومینائی فی یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا سیم نیچے ریمارکس میں بھی آپ نے الومینائی فی لکھ دینا ہے اور جنریٹ چلان پہ کلک کر دینا ہے اسی طرح تیسرا چلان رہ گیا اب ہمارا وہ ہے پروجیکٹ والا تھیسز والا جو آپ کا ہوگا ہمارا پروجیکٹ کا تھا تو میں یہاں پہ پروجیکٹ کا لکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس پروجیکٹ پی آجے گی اور یہاں پہ ریمارکس میں بھی آپ نے سیم وہی چیز لکھ دینا ہے اور جنریٹ چلان پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارے تینوں چلان جو ہے جنریٹ ہو چکے ہیں تو ان کو میں سائیڈ پہ کرنے کوش کر رہا ہوں یہاں پہ سائیڈ پہ نہیں آرہا یہ ایپ کے اندر ایرر ہے تو یہ میں نے ابھی چیک کیا ہے تو اس کو میں سیٹ کر لوں گا ایرر کو تو اب اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں دیکسٹو موڈ کرتے ہیں دیکسٹو موڈ میں بھی یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اس کو جو ہے کروم پہ اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے فون کا کروم بروزر اوپن کر لیتا ہوں آپ لوگ جو زیادہ یوز کرتے ہیں آپ وہ اوپن کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے یو آرل میں سرچ کر لینا ہے ای پورٹل تو ای پورٹل پہ ہم نے چلان جنریٹ کیے تھے تو میں ای پورٹل اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سیم وہی چیز یوزر نیم پاسورٹ دیں گے ہم اپنا اور اس کے بعد جہاں سے ہم نے چلان جنریٹ کیے تھے جنریٹ اولنائن چلان اس پہ ہم کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے تین چلان نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ سائیڈ کو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ویب سائیڈ کا ہی ایرر ہے ایپ کا ایرر نہیں تھا تو ہم اس کو جو ہے دیکسٹو موڈ اوپن کر لیتے ہیں تو دیکسٹو موڈ بہت آسان طریقہ ہے اوپن کرنے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا تو اس طرح سے جو ہے آپ کمپیوٹر والا برودر اس میں ہیں ان کر سکتے ہیں تو اب ہمیں جو ہے کمپلیٹ نظر آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے چلان کے جہاں پہ پینڈنگ پینڈنگ آ رہا ہے چلان کا نمبر کاپی کرنا ہے اور اب ہم نے اس کو اون لائن پی کرنا ہے میں کر رہا ہوں یہاں پہ جیز کیش کے تھرو آپ ایچ بی ایل بھی کر سکتے ہو اور جہاں جہاں پہ یہ آئی ایو بی کا اویلیبل ہے وہاں سے کر سکتے ہو تو سب سے زیادہ فیمس جیز کیش ہے تو میں یہی سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیز کیش ہے اپ اوپن کی اس کے بعد اس کو آپ نے لوگن کر لینا ہے تو یہاں پہ لوگن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ بار کا نیچے بٹن ہے آپ نے سرچ بار پہ کلک کر دینا ہے اس فیورٹ کے ساتھ ہی اور یہاں پہ آپ نے دی اسلامی یونیورسٹی سرچ کرنا ہے تو آپ کو پہلے نمبر پہ آجے گا اس کے ساتھ لوگوں سے آپ کو پتا چل جگا اور دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ چلان کا جو نمبر تھا وہ پیسٹ کر کے کنٹینیو کر دینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ ویریفائی کرے گا اور آپ کو اوپر ڈیٹیل دے دے گا کہ آپ کی اتنی فیس ہے اور یہ اس بندے کا چلان ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ دے دے گا آپ نے پی کر دینا ہے کنفرم پہ کلک کر کے اور یہاں پہ ہمارا چلان پی ہو چکا ہے آپ نے سکرین شورٹ لازمی سیو کر لینا ہے کیونکہ وہاں پہ پروف کے طور پہ اپلوڈ کرنا ہے تو اب ہم اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں دوبارہ سے کروم بروزر پہ آجاتے ہیں جونسا چلان ہم نے ابھی پی کیا ہے اسی کے پاس یہاں پہ آپ کو بٹن نظر آئے گا اپلوڈ کا تو اپلوڈ پیٹ چلان پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں چلان سلیکٹ کروا لیتا ہوں سکرین شورٹ اور اپلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرا چلان اپلوڈ ہو گیا اب یہ پینڈنگ میں آ رہا ہے تو یہ تھوڑی دیر بعد سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرے جو چلان ہے وہ میں جلدی سے سیم اسی طریقے سے پی کر لیتا ہوں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے بہت اسان سا طریقہ ہے اس طرح سے آپ نے اب باقی بھی پی کر لینا ہے پے کرتے جانا ہے اور اپلوڈ کرتے جانا ہے اور اسے ASied یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بھی ہے اگر آپ لوگ پے نہیں کر رہے ڈاونگ لائن ہی پے کرنا چاہ رہے تو آپ جو ہے اس طرح سے ڈاونگ لائن کر کر لے اس کو بینک میں جا کے بھی پے کر سکتے ہیں اگر کسی کو ان پے نہیں کرنا اس کا کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو یہاں پر باقی دو چلان بھی میں نے پی کر دی ہیں اور لاسٹ والے کو اب میں اپلوڈ کر لیتا ہوں میں نے سیم وہی سکرین شورٹ سیو کیا ہوا تھا اس کو سیلیکٹ کروا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میرے جو ہے فورن کی فورن میرے باقی بھی چلان جو ہے پیڈ ہو گئے ہیں تو یہاں پر ابھی پینڈنگ آ رہا تھا یہاں پر پیڈ نظر آ رہا ہے تو اب مطلب کہ ان کے ریکارڈ میں بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے چلان پی کر دی ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو ڈانلوڈ کرو گے تو اب جب آپ ڈانلوڈ کرو گے تو اگر آن لائن چلان پی کرتے ہیں تو یہاں پر پیڈ اس طرح سے لکھا ہوا جاتا ہے اب پیڈ لکھا ہوا آ گیا آپ اس کے پرنٹ نکالو اور اپنے اسی فورن کے ساتھ سٹیپرل کر کے آپ نے اب لے کے جانے ساتھ تو بہت اسان سا طریقہ ہے اگر اس میں پھر بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا کہ جہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو سول کرنے کی کوشش کروں گا یہ سارا کام تھا گھر بیٹھ کے کرنے والا اب ان ساری چیزوں کے پرنٹ نکالتے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم یونیورسٹی کی طرف تو میں جا رہا ہوں ون یونٹ سے گھر ہے پہ انٹر ہوتے ہی میرے پاس بائک تھی تو مجھے اس لیے پہلے جو ہے وہاں پہ سٹینڈ پہ جانا پڑ رہا ہے تو سٹینڈ پہ بائک کو لگا کے ہم چلتے ہیں سیکیورٹی آفیس جو کہ آپ کو بالکل یہاں پہ انٹر ہوتے ہی گیٹ کے ساتھ آپ کو ملے گا اب یہاں پہ کس روم میں جانا ہے آپ نے یہ گیلری میں انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ فرسٹ روم ہے اس میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ جا کے آپ نے سائن کروانے اور اپنے سٹوڈنٹ کارڈ جمع کروانے اتنا ہی کام ہے وہاں پہ اپنا سٹوڈنٹ کارڈ لازمی لے کے جانا اگر نہ لے کے گئے تو وہ پھر آپ سے جو ہے ایفی ڈیوٹ وغیرہ لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا کام لمبا ہو سکتا ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے نکلنا ہے اور آپ نے پیدل چلے جانا ہے جو آپ کی بیلڈنگ ہے تابش علماری ویلڈنگ میں آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے باقی جو ہے سائن کروانے اور الومین آئی وغیرہ کبھی یہی سے آپ کا وہ پوچھیں گے کہ آپ پہلے یہ سارا فل کر کے جو کہ آپ نے پہلے سے گھر سے فل کیا ہوا ہے اور باقی جو سائن احساس سکولشپ والے سائن بھی آپ کو یہی پر ہی ہونے ہیں اب یہ جانا آپ نے کہاں کہاں وہ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ جیسے اس بیلڈنگ کے اندر انٹر ہو گئے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کانچ کا ڈور نظر آئے گا اس کے اندر انٹر ہو جانا ہے روم میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دو چھوٹ چھوٹی گیلرییں نظر آئیں گے پہلی گیلری جو ہے وہ یہ والی ہے اس میں آپ اینڈ والا روم دیکھ سکتے ہو جو اینڈ والا کیبن ہے وہاں سے احساس سکولشپ کے ہوں گے اور اسی کے ساتھ اگلی گیلری سے جو ہے اینڈ والے روم سے یا اینڈ والے کیبن سے آپ کو الومینائی والے سائن کر کے دیں گے اس کے بعد آپ نے اس بیلڈنگ سے نکلنا ہے اور یہاں پہ پیدل پیدل گرونڈ کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ نے چلے جانا ہے مین لائبریری میں تو یہاں سے چلتے چلتے ہم پہنچ گئے مین لائبریری میں تو اس کے بعد آپ نے سامنے ہیلپ ڈیکس دیکھا ہوگا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا بیک جمع کروانا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ نے دور سے انٹر ہو جانا ہے اور سامنے آپ کو ایک اور ہیلپ ڈیکس نظر آئے گا وہاں سے آپ نے ایک سائن کروانے اور اس کے بعد دوسرے سائن اس کے ساتھ ہی ایک آفیس ہوگا وہاں سے کروانے تو دو سائن یہاں پہ آپ کو کروانے پڑیں گے جو کہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے کروا لیئے تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے لائبریری سے ہوتے ہوئے آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے جانا ہے جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا میرا یہاں پہ فکلٹی آف کمپیوٹنگ ہے تو میں یہاں پہ گراؤنڈ سے ہوتا ہوا میں پیدل ہی یہاں پہ اپنے ڈپارٹ پہنچ چکا ہوں تو یہاں پہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے انفرمیشن سیکیورٹی تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ آتا ہوں اور کلرک آفیس میں یہاں پہ اپنے فارم سبمیٹ کروا دیتا ہوں اور یہ رہا ہمارے کلرک آفیس اور سائن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے سائن ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سائن کروانے اولڈ کیمپس تو میں جو بائیک پہ آیا تھا تو میں یہاں سے بائیک لیتا ہوں اور بغداد کیمپس سے میں چلا جاتا ہوں سیدھا اولڈ کیمپس اگر آپ لوگ پارکنگ والی سائیڈ سے آتے ہو تو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ مل جائے گا جس میں آپ نے روم نمبر بارہ میں جانا ہے تو جیسے میں وہاں پہ گیا فارم سبمیٹ کروائیں تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ایک ائر کنڈیشن والی فیس رہتی ہے تو وہ بھر کے آؤ تو یہاں پہ میں وہ بھرنے آ گیا باہر تو یہاں پہ جن کی احساس سکولوشپ لگی تھی ان کی جو فیس انہوں نے لگائی تھی دو ہزار پیا ائر کنڈیشن کا اور جن کی یہاں پہ احساس سکولوشپ نہیں لگی ہوئی ان کا انہوں نے لگایا تھا چھ ہزار پیا یہ والا چلان جو ہے مینوال جنریٹ کرنا پڑے گا تو یہ کیسے کرنا ہے اب آپ نے وہی ای پورٹل اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ جنریٹ اون لائن چلان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ نے پہلے چلان جو ہے جنریٹ کیے تھے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ ون پہ کلک کر کے چلان کو جو ہے مینوال والا سیلیکٹ کرنا ہے اس بار اور نیچے ریمارکس میں وہ لکھ دینا ہے کہ کس چیز کا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ وچٹ ٹائپ کے اندر وہ چیز آپ نے سیلیکٹ بھی کرنی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آجے گی آپ نے سرچ کر لینا ہے سپیلنگ تھوڑے سے چینج کر کے دیکھنا تو آپ کو یہاں پہ نظر آجے گا وہی چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جس کا آپ سے چلان کہا گیا اس کے بعد نیچے آپ کو اماؤنٹ ڈالنے کا بھی کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے وہ اماؤنٹ ڈال دینی ہے جو آپ کی انہوں نے فارم پہ لکھوئی ہوگی آپ نے یہاں پہ وہ اماؤنٹ ڈال لین ہے اور جنریٹ جو ہے چلان پہ کلک کر دینا ہے تو آپ جیسے کلک کرو گے آپ کے پاس نیچے ایک اور چلان جو ہے جنریٹ ہو جائے گا اب سیم کام آپ نے وہی کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے جو ہے چلان کا نمبر میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ پہلے اس کو ڈیکسٹر موڈ کر لیتے تھا کہ ہمیں نظر آجے اور واپس چلا گیا یہاں پہ جنریٹ آن لائن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا لازٹ ٹائم والا جو پینڈنگ میں جا رہا ہے یہ ہم نے ابھی جنریٹ کیا ہے تو اس میں جو ہے ہم اس کا جو چلان نمبر کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد ہم وہی اپنی جیز کیش ایپ اوپن کر لیں گے کیونکہ بینک میں جا کے لائن میں لگنے سے اچھا ہے کہ ہم اسی ٹائم جو ہے یہاں پہ جو ہے خود دی چلان پے کر لیں تو یہاں پہ میں نے جیز کیش ایپ اوپن کر لی اوپن کرتے ہی یہاں پہ جو ہے لوگن مانگ رہا ہے ہمارے سے تو لوگن ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے ہم نے اب پے کرنا ہے سیم وہی طریقہ یہاں پہ فیوریٹ کے ساتھ یہاں پہ سرچ بار کا بٹن ہے یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے دی سلامیہ یونیورسٹی بھاول پور تو یہاں پہ لوگوں ہمارے پاس آگیا اس پہ کلک کریں گے دوبارہ سے اس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے اپنا جو چلان نمبر پیسٹ کر دیں گے اور کنٹینیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اوپر ساری ڈیٹیل آگئی اور کنفرم پہ ہم کلک کر کے اس کو جو ہے پے کر دیں گے یہاں پہ پے کرنے کے بعد ہم نے سکرین شورٹ کو سیو کرنا ہے اپنے پاس اور وہاں پہ ہم نے اپلوڈ بھی کرنا ہے تو واپس ہم اپنے کروم پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو اپلوڈ پیڈ ووچر ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ اس والے کو بھی ہم جو ہے اپلوڈ کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہے چلان ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ ابھی پینڈنگ لکھا آ رہا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے ہمارے پاس پیڈ لکھا آ جائے گا یہاں پہ ایک دو منٹ لگ جاتا ہے اس کو ویریفائی کرتے ہوئے تو یہاں پہ ہم جو ہے چلان کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس پہ پیل لکھا ہوا آرہا ہے یا نہیں ابھی تو یہاں پہ ابھی کے لیے تو نہیں آرہا ہم دوبارہ سے واپس جا کے اس کو ریفریش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ریفریش کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پیل لکھا آگیا دیکھیں ایک منٹ لگا ہے یہاں پہ اور دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ والا ہم چلان اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس کا چاہو تو پرنٹ بھی نکال سکتے ہو میں نے یہاں پہ پرنٹ نہیں نکالا تھا میں نے یہاں پہ یہ اوپن کر کے ان کو وہاں پہ دکھا دیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے دو تین لوگوں نے وہاں پہ ویریفائی کیا ویریفائی کرنے کے بعد سائن وغیرہ کر کے جو ہے مجھے دے دیا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہو ائر کنڈیشن کا بھی ہم نے فیس بھر دی ہے اور اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے روم نمبر بارہ کے اندر تو یہاں پہ روم نمبر بارہ کے اندر آپ نے سائن کروانے ہیں کلیرنس والے اور روم نمبر دس گیارہ میں سے آپ نے جو ہے اپنا اگر آپ کا لگا ہوا ہے احساس کولوشیپ یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ احساس کولوشیپ والا جو گیارہ نمبر روم میں آپ سب میٹ کرواؤ گے اور اگر کوئی ویریفیکیشن کروانے ہیں تو وہ آپ جو ہے آخری روم میں سے کرواؤ گے تو روم نمبر بارہ سے ہم نے سائن کروانے ہیں آخری سائن ہے ہمارے تو یہ ہمارے جو ہے سائن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چلان وغیرہ سارا نمبر لکھ دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے اپنے ڈپارٹمنٹ یہ سبمیٹ کروانے ہماری فائنل جو ہے سارے سائن ہو چکے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے بارش بھی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ہم جاتے ہیں جا کے یہ سبمیٹ کرواتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دپارٹمنٹ فائنل جمع کروانے جا رہے تو اس سے پہلے آپ اپنے جو ہے جتنے مٹیریل تھا جیسا کہ ہمارے پاس فائنل یئر کی رپورٹ تھی یا ڈی وی ڈی تھی وہ ساتھ لیتے جانا وہ آپ جمع کرواؤ گے تو ہی آپ کو ٹرانسکرپٹ نکال کے دیں گے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہاں پہ سبمیٹ کروائیں ہیں سبمیٹ کروانے کے بعد انہوں نے چیک وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں ہماری ٹرانسکرپٹ دے دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرانسکرپٹ آپ کو نظر آجے گی اس کے لیے ہم نے اتنے سارے سائن کروائیں اور اس کے بعد جو ڈیگری آپ اگر امرجنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی طریقہ بتاؤں گا آپ کو اگر وہ فارم ڈانلوڈ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے می آی ایو بی پورٹل می آی ایو بی ایپ کے اندر آپ کو اس کا جو ہے بٹن مل جائے گا ڈانلوڈ کا وہاں سے آپ جو ہے سارے فارم ڈانلوڈ کر سکتے وہاں پہ ڈگری کا بھی ہے تو یہ ہمیں مل چکی ہے اور یہ ہم لے کے آ چکے ہیں اب گھر واپسی جاتے ہوئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت تیز بارش ہوگی تھی جیسے ہی میں گیٹ پہ پہنچا اور کم سے کم گھنٹہ وہاں پہ میں کھڑا رہا جب تک بارش تھوڑی کم نہیں ہوئی کیونکہ بیگ میں لیپٹوپ تھا اگر لیپٹوپ یا میرے پاس یہ ٹرانسکٹری بغیرہ نہ ہوتی تو سیدھا گھر جا کے ہی بریک لگانی تھی تو جس وجہ سے مجھے یہاں پر کافی دیر تک ویٹ کرنا پڑ گیا تو یہاں پر جو میرا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے پانچ دن کے اندر لیکن یہ سارا کام تھا ایک دن کا تو بہت ساری ویڈیوز میں نے ڈلیٹ کر دیں یا بہت سارا کچھ اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا آپ کو یہ ایسے دکھایا ہے کہ جیسے جیسے میں نے ایک دن میں کروایا ہے لیکن میرا یہ کم سے کم پانچ دن کمپلیٹ پانچ دن لگے ہیں تو آپ کو اب میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس سارے ٹائم کو بچاتے ہوئے آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سجیشن دینے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہو اور آپ کے اتنے دن یہاں پہ نہیں رکھ سکتے تو ایک دن میں آپ نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ نے جو ہے میرے موہ سے نکلنے والا تھا گھبرانا نہیں ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے وہ دن چوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ سارے ٹیچر آویلیبل ہوں کیونکہ منڈے یا ٹیوزڈے والے دن اگر آپ آو گے تو آپ کو سارے ٹیچر آویلیبل مل جائیں گے اور سائن سارے کر دیں گے اگر ایک بھی ٹیچر چھٹی پہ ہوئے تو آپ کا کام بڑھ سکتا ہے تو آپ نے دن چوز کرنا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ میں نے ترتیب دی ہوئی ہے اگر سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے اپنا فرم سبمیٹ کہاں کروانا ہے اگر تو سبمیٹ کروانا ہے ڈپارٹمنٹ تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پہلے اولڈ کیمپس جانا ہے پھر سکیورٹی آفیس پھر یہ سارے ترتیب کرتے ہوئے آپ کو کسی بھی سائٹ پہ ڈبل چیک کرنی پڑے گا اگر آپ نے آپ نے کافی دیر ہوگی ہے ڈگری کلیر کیا ہوئے تو پھر شاید آپ نے کروانا ہوگا کیمپس کیونکہ میں نے وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے اپنے فرم کیمپس میں جمع کروائیں اور بہت سارے ایسے دیکھیں جنہوں نے ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائیں تو اگر آپ لوگ کیمپس میں کرواؤ گے جا کے اولڈ کیمپس میں سبمیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ترتیب کیا چوز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے بغداد والے کیمپس میں آنا ہے اور وہاں پہ آپ نے سیکیورٹی آفیس سے کروانے سید آبیش علماری بیلڈنگ سے کروانے اور اس کے بعد لائبریری سے کروانے ڈپارٹمنٹ سے کروانے اس کے بعد آپ نے اولڈ کیمپس چلے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے سممیٹ کروا دینا ہے تو میرے تو یہاں پہ بہت سارے چکر لگے تھے اور سب سے اینڈ والی ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سکولیشیف وغیرہ ہے تو آپ کے چکر لگنے والے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے سکولیشیف والوں کے لیے اس طرح سے ترتیب فالو کرنی ہے اور اس طرح سے آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے یہ سارا کام ایک دن میں کروا سکتے ہو اب کلیرنس والا فارم سممیٹ کہاں کروانے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ آپ کو آپ کے سی ار جی ار بتائیں گے یا آپ اپنے دپارٹمنٹ میں جا کے جو ہے اپنے کلرک سے پوچھو گے تو باقی یہ کافی ٹائم لگا ویڈیو بنانے میں مجھے اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور جو بھی مسئلہ آئے گا کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا تاکہ ایک جگہ پہ ہمیں پتا چلے کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ان کو کیا کیا مسئلے آئیں اور اگلی بار ان مسئلوں کو بھی ویڈیو میں ایڈ کیا جائے اور کہاں کہاں سے آپ لوگ آ رہے ہو اور آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ جو ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا تاکہ باقی لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں وہ سمجھیں کہ کب کام پہ کیا ہونے والا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ بہت مہنت سے میں نے یہ ویڈیو بنایا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے اتنے چکر نہ لگیں یا اتنا ٹائم ضائع نہ ہو تو اس کے لیے آپ لوگ ایک لائک تو کری سکتے ہو باقی آپ لوگوں نے اگر کلیرنس کروا لی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہاں کروانے جا رہے ہو تو وہ سارا کچھ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں لازمی لکھ دی جائے گا کہ مجھے یہاں پر یہ مسئلہ آیا ہے تاکہ جو نیکس سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھے وہ سمجھ جائے کہ مجھے کہاں پر جا کے کیا مسئلہ آنے والا ہے وہ پہلے سے اس کی تیاری کر کے جائے جس طرح سے یہ چلان ہمیں نکل آیا ائر کنڈیشن والا یہ بھی اگر ہم گھر سے بھر کے جاتے تو یہ جو اتنا دیر انہوں نے وہاں پر ویٹ کروایا تو وہ نہ کروانا پڑتا تو اس کے ساتھ آپ لوگ یہ لازمی بتائے گا کہ آپ کس سٹی سے آ رہے ہو تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میری ویڈیو دیکھ کے کون لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں تو دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ